بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں برڈسکیر چینل میں ہوں آپ کا دوست وسیم عمد بڑے دنوں کے بعد آج آپ کو چڑی ماری کرتے ہوئے کپتان جی کو دکھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی جال کے اوپر ایک اپودر بیٹھا ہوئے کلوز اپ کر کے دکھانے کوشی کرتے ہیں دیکھیں ابھی بھی چھت پہ آئی ہیں تو کپتان جی کمانڈو ایکشن کے لیے تیار اور اپنی منزلیں مقصود کے لیے روان دوان سکسٹی فور ایئر کپتان جی اور پانچوی منزل چڑھنے کے بعد جال کے اوپر جا رہے ہیں اور کبوتر پکڑنے کی کوشی کریں گے کلوز اپ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا چڑھی ماری کا نیا انداز بڑے عرصے کے بعد بڑی دیر کے بعد کپتان جی چڑھی ماری کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں آپ کو کیونکہ پچھلے دنوں کبوتر آ نہیں رہے تھے اس نے چڑھی ماری کی ویڈیو کوئی اپلوڈ نہیں ہوتی بہت دوستوں نے فرمایش کی تھی یار کہ چڑھی ماری کی ویڈیو اپلوڈ کریں کافی دیر ہوگی چڑھی ماری کی ویڈیو اپلوڈ کوئی نہیں کی آپ نے تو آپ دوستوں کی فرمایش پہ آج آئی ہیں تو چڑھی ماری کرتے ہوئے کپتان جی کے دکھا رہے ہیں کبوتر بڑا سیانہ ہے سمجھ دار ہے دیکھیں اگر کپتان جی کامیاب ہوتے ہیں تو بڑی بات ہے کبوتر بہت سمجھ دار ہے کہیں یہ اڑنا جائے کپتان جی بڑے پیار سے سلے جا رہے ہیں کپتان جی بڑے پیار سے سلے جا رہے ہیں کبوتر نے چلنا شروع کر دیا ہے امید کرتے ہیں کہ کبوتر آج پکڑ لیا جائے گا جی دوستو کبوتر کابو آگیا ہے ابھی کپتان جی کھٹکا یہ کپتان جی نے کھٹکا پھینگ دیا اور یہ کبوتر آگر لگ گیا ہے موڈو پیس کے پنک لگ نہیں لگاوا ہے لنگ لگاوا ہے اورنج کا لگا کپتان جی اپنے اکشن میں کامیاب اور کامیابی کے ساتھ سرک روح ہو کے وہ نیچے آ رہے ہیں اور کپتان جی نے کبوتر کو آج اپنے کابو میں کر لیا یہ تیسرا کبوتر آج کا تھا جو کپتان جی نے پکڑ لیا ہے امید کرتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں اور دوستو سبسکرائب لوگ کم کرتے ہیں آپ لوگ سبسکرائب بھی کر دے کریں جی دوستو چیک کریں کپتان جی بھی کبوتر پکڑ کے آئے پسینا کتنا آیا بھائی انہیں کپتان جی زبردہ اس کمانڈو ایکشن کیا آپ نے یہ پتہ ہے کہ اب اسیم بھائی یہ تو اب اضان ہو رہی تھی تو ہم کچھ دیر کے لیے ہم رک گئے ہیں تو اس وقت جب میں اترا تھا میرا کیا حال تھا سخت سردی اور سخت سردی میں اپنا اسیم بھائی تو یہ ہوتی میلت جس کو کہتے ہیں نا چڑی ماری یہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ پینڈ سال کا بابا پینڈ سال کا بابا یہ کیسے کبوتر پکڑنے جا رہا ہے کپتان جی یہ دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھیں یہ میرا ہاتھ دکھائیں دوستو کو یہ دیکھیں کیا ہے یہ پسینہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے جی کپتان جی یہ دیکھیں پسینہ دیکھیں ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی کپتان جی یہ میند ہے سردیوں میں پسینہ نکل آیا ہے دوستو یار کوئی بات نہیں آپ لوگوں کا مجھڑی مار بھی کہتے ہیں یہ صرف ہم آپ لوگوں کی خاطری کرتے ہیں یار پکڑتے بھی ہیں ہمارا ایک اللہ نے رزق کا ذریعہ بنایا ہے بچلو یار کوئی بات نہیں ہے یار ہمیں کوئی کسی سے شکایت نہیں کوئی کسی سے دکھ نہیں ہے بس ہمیں اپیشیڈ کرتے رہا کرو یار ہمارے لیے تندرسی کی دعا کرتے رہا کرو بس ہم یہی کہیں گے آپ لوگوں سے کہ یار آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل کوئی ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا بے شک بے شک ایسا ہی 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 ہمارے چاہنے والے دوست ہیں یار یار چڑی ماری کی بھی دکھا دی بسیم بھائی کپتان جی بڑا مزایا پانچ منزل چل کے اوپر آکے میرا سانس برابر نہیں ہو رہا تھا آپ یہ دیکھیں پہلے گھر سے آئے ہم ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی دوستوں کو چاہیے یہ کپڑا دیکھ لیں ایسا ہی ایسا ہی پہلے گھر سے آئے وہاں بھی چار منزل چڑھ کر اس کے بعد پانچ منزل یہاں چڑھے اور تین منزل میں اوپر چڑھ ایسا ہی ایسا ہی ہے آپ کے سامنے ہی بھگڑا ہے کپتان جی وہی چلے کپتان جی بہت شکریہ دوستوں کا اپنا خیار رکھا کرو اپنا کوئی ہمارے اپنا بڑھ سکیر چینل کو سبسکرائب کرو تمہاری میر بنی یار ہم نئی نئی سے نئی چیزیں دکھانے کی کوشش کرتے پیچھے پندرہ بیس دن سے میری کوئی موویز نہیں بنی تھی میں بیمار تھا تو لوگ باتیں کر رہے تھے وسیم بھائی اس کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نرازگی ہو گئی کپتان نہ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں وسیم نہ نرازگی ہو گئی ہے تو یار اللہ تعالیٰ کے بندو یار ہم نے کیا نراز ہونا کسی سے یار اگر کسی سے ہماری دل جو ہی ہو جاتی یا گستاخی ہو جاتی تو ہم تو پھر ہاتھ جوڑ کے دعا کرتے ہیں کہ یار ہمیں معاف فرما دو یار اپنے اللہ اور اس کے رسول کے صدقے سے معاف فرما دیا کرو یار اور ہمارے لیے صحت کے لیے یار دشمن اپنا وہ کہتے ہیں نا دشمن مرے خوشیاں نہ کریے سجنہ ہی مر جانا تو یار یہی سوچ کے ہمارے لیے تم دعا کر جائیں کپتان جی ایک اور بڑی اچھی بات مجھے ذہن میں آگئے تو میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا جلوں دوستوں سے شیئر کرتا جلوں کہ ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ پاک اس کے دل میں ہمارے لیے آٹومیٹکلی دعا ہمارے حقے میں جو بیتر ہوتی ہمیں عطا کر دیتا ہے ہمیں دعا مانگنے کے ضرورت نہیں پڑتی ہیں ہمیشہ کوشی کریں دوسروں کے لیے دعا مانگیں اور اللہ پاک آپ کو اپنے خزانوں میں خود ہی طا کرے گا اس دعا کے ساتھ اپنا خیر رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم پاکستان